تو اس نے کہا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے پرانی قبر پر ہاتھ رکھا دوہو سے باپ نے فرمایا اس کو زندہ بات میں کرتا ہوں پہلے کہ بتاتا ہوں اس میں کون سو رہا فرماتے ہیں یہ دو سو سال پہلے کا مرگا ہے دو سو سال پہلے اس کا انتقال ہوا اپنی زندگی میں گانا گاتا تھا اور پیسے کماتا تھا اور یہی اس کا پیشہ تھا اب تم دیکھو اس نے زندہ کیا دیا تو گاتے اٹھے گا لوگ میرے نبی کے ذہب پر اتراز کرتے ہیں یا اور سے پاک دو سو سال پہلے کہ حالات قبر کے بتا رہے ہیں اس عیسائی نے کچھ نہیں کہا زائد سے بات ہے جب اتنی بڑی باتیں آئیں گی تو سب کی ساری چیزیں ڈھیڑی ہو جائیں گی اور سے پاک نے اپنی قبر اس قبر کو اپنی ٹھوکر لگائی کا کم بیدنی میرے حکم سے اٹھ جا روایات ہے کہ قبر شک ہوئی اور مردہ اپنے کفن سمیت کھڑا ہوا گانا گاتے ہوئے جس طرح سے اپنے زمانے میں کرتا تھا پھر آپ نے اس کو زندہ سارے لوگوں کے سامنے دکھایا پھر قبر میں وہ واپس گیا اب اس عیسیٰ مبلک کا ہاتھ پکڑ کر کے غوث پاک نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کیا تُو نے دیکھا ہے کہا نہیں صرف پڑھا ہے اور عبدالقادر کو مردہ زندہ کرتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا ابھی اپنے آنکھوں سے کہا دیکھ اس کی زبان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے عبدالقادر افضل ہے اے اقل کے اندھیل تُو نے جس چیز کو نیار بنایا افضل ہونے کا مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ نے امتِ مصطفیٰ کے اولیاء کو عطا کیا ہے مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فصل ہے وہ اپنے نبیوں میں جیسے چاہے افضل فرمائے تُو نے مردوں کو زندہ کرنے کی بات کی اس لئے عبدالقادر نے کر کے دکھایا اور پھر اب یہاں پر ایک اعتراض آیا لوگوں نے پوچھا کہ اکثر کم بھی اذن اللہ کہا جاتا عیسیٰ علیہ السلام در کسی مردوں کو زندہ کرتے تو یوں کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ اور وہ سبا کہہ رہے ہیں کم بھی اذنی میرے حکم سے اٹھے جاؤ یہ کیا ہے اللہ کے حکم سے اٹھائے جائے تو اللہ پاتے ہیں اپنے حکم سے تو وزرگوں نے اس کی بڑی نفیذ تشریف فرمائی حدیث رسول میں ہے من کانا لیلہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور حدیث خدسی میں آگے الفاظ یہ ہیں ایک بندہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر لیتا ہے کہ پھر مولا فرماتا ہے بولتا ہے تو اس کی زبان میں بن جاتا ہوں ہاتھ وہ جب پکڑتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے کام اللہ کا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر کام اللہ فرماتا ہے میں اپنی جانب سے کرتا ہوں کلمات جب وہ زبان سے کہتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے کلمات اللہ کا ہوتا ہے اگر غوث پاک کی زبان سے یہ نکلا کم بیز نہیں میرے حکم سے اٹھ جا تو ہم یہی کہتے ہیں یہ زبان عبدالقادر کی تھی کلمہ مولا رب العزت کا تھا عزیز آنے گرام میں وقار احید